ہائے گائز ایم علی اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں علی اوان یوٹیوب چینل آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہیہ بٹ صاحب جو کہ پاکستان کے ایک مایا ناز اور لیجن بوڈی بیلڈرز میں سے ایک تھے یہیہ بٹ صاحب کی ایک شورٹ ڈوکیمنٹری میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا یہ ڈوکیمنٹری بڑی تو نہیں ہوگی لیکن شورٹ ہونے کے ساتھ ایک کوالیٹی ڈوکیمنٹری ہوگی اس میں میں بات کروں گا یہیہ بٹ صاحب کی جو انہوں نے اچیومنٹس اپنی زندگی میں حاصل کی تھی اور پاکستان کا نام کیسے روشن کیا تھا اور کیسے بڑے بڑے بوڈی بیلڈرز جو کہ باہر کی کنٹریز کے تھے ان کو ٹکر دی تھی تو آج ان کی ڈوکیمنٹری کے بارے میں میں بات کروں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں یہیہ بٹ صاحب کے بارے میں اگر بات کی جائے تو وہ پاکستان کے ایک لیجنڈ بوڈی بیلڈرز میں سے ایک ہیں ہر وہ بندہ جو بوڈی بیلڈنگ کی فیڈ سے تعلق رکھتا ہو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ان کو جانتا نہ ہو چاہے وہ بوڈی بیلڈر ہو چاہے اس کا اپنا جیم ہو چاہے اس کا ایکوپمنٹ کی جیم کے ریلیٹڈ کوئی بھی شوپ ہو سپلیمنٹ کا اونر ہو کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو کہ یا ہی بٹ صاحب کو نہ جانتا ہو اور نہ کہ صرف بوڈی بیلڈنگ فیڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ ان کو جانتے تھے بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سے لوگ ان کو جانتے تھے تو اگر میں بات کروں ان کی پیدائش کی تو یا ہی بٹ صاحب 23 اپریل 1965 کو لاہور پنجاب میں پیدا ہوئے سب سے پہلے اگر میں بات کروں ان کی ہائٹ کی تو وہ ان کی ہائٹ جو تھی وہ 5 فٹ 9 انچز تھی یعنی کہ 106 سینٹی میٹر جو کہ ایک میڈیم ہائٹ کنسیڈر کی جاتی ہے 5 فٹ 9 انچز ہائٹ جو ہے وہ چھوٹی نہیں بلکہ ایک میڈیم ہائٹ کنسیڈر ہوتی ہے اب ہائٹ کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں ان کے ویٹ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے یا یا بٹ صاحب کی پرسنل زندگی کے بارے میں تو بہت ہی کم لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ یا یا بٹ صاحب پنجاب پولیس میں آفیسر تھے جس کے بعد انہوں نے اس سے ریٹائرمنٹ لے کر اپنی پوری اٹینشن کو بوڈی بیلڈنگ کی طرف ڈائیورڈ کر لیا اور بوڈی بیلڈنگ کی دنیا میں اپنا ایک نام بنایا اور پاکستان کو ریپریزنٹ کیا مسٹر یونیورس کے کمپیٹیشنز میں یا یا بٹ صاحب اپنا ایک جیم بھی چلاتے تھے اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس مینیفیکچرنگ کمپنی جو کہ مینیفیکچر کرتی ہیں جیم کی ایکوپمنٹس کو ان کو بھی رن کرتے تھے ان سب کے باوجود یا یا بٹ صاحب سیٹی فائیڈ ٹرینر تھے گولز جیم کالیفورنیا یو ایس ایس اے جو کہ اگین ایک بہت بڑی بات ہے ایک پاکستانی کے لیے تو یہ تھے ان کی اچیوپمنٹس جن کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا یا یا بٹ صاحب کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو ان کا کافی جنرلز پر انٹرویو بھی آتا تھا ایک بہت ہی ہیلتی لائف گزار رہے تھے ان کی پکچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بلکل ہی کوئی سکین ان کی لٹکی نہیں تھی کہیں سے سیگی سکین نہیں تھی ایک دم ٹائٹ سکین تھی جو کہ ایسا تب ہی ہوتا ہے جب آپ بوڈی بیلڈنی کو ایزا لائف سٹائل یوز کرتے ہیں آپ اوور دے یئرز ٹریننگ کرتے ہیں اور اپنی ڈائیٹ کو مینٹین کرتے ہیں اچھی ڈائیٹ کو تب ہی آپ لونگ ٹرم تک ہیلتی رہ سکتے ہیں تو یہ بظاہر تو بلکل ٹھیک تھے یا یا بڑ صاحب کو آپ لوگوں نے بہت سارے انٹرویوز میں دیکھا ہوگا جو کہ بظاہر تو بلکل ہی ہیلتی لائف گزار رہے تھے اپنی لگ بگ پچاس سال سے اوپر کی ایج میں لیکن پھر اچانک دو ہزار بیس میں ان کو کوویڈ ہوتا ہے جس سے وہ لیٹر ریکاور تو ہو جاتے ہیں لیکن اس کے بعد ڈائیگنوز ہوتے ہیں کولن کینسر سے تو ظاہر سے بات ہے جب ایک بندے ہیلتی بندے کو ایک ڈیزیز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میڈیسینس کا استعمال تو ہوتا ہے اور میڈیسینس ویک کرتی ہیں میڈیسینس بوڈی کو بہت زیادہ ویک کر دیتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں بلاخر دو ہزار بائیس چھے فیبریری اور پھر وہ دن آتا ہے دو سال بعد چھے فیبریری دو ہزار بائیس کو ایک لوکل ہسپیٹل میں یا یا بھٹ ساب انتقال کر جاتے ہیں اور اس دنیا کو چھوڑ کر نہ ختم ہونے والی دنیا میں ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں اور پیچھے چھوڑ جاتے ہیں اپنی یادیں اور اپنا کنٹریبیوشن جو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا ہے یا کیا تھا جن کو بھولا نہیں جا سکتا کبی بھی